یا رو مجھے ایک بات بتاؤ آج تک کسی نے مشرف کو کسی آدمی کو دیکھو کسی نے مشرف کے ہاتھ چونے یہاں لوگ مسجد کے امام کے ہاتھ نہیں چونتے ہیں یہ دینِ مصطفیٰ کا صدقہ ہے میں نے زیادہ شام بڑا منصف ہے بھار کیا میں دور نکل گیا ایک گلنا رمضان سی پیچھو کر سدھ سدھ پھر کر سا تو جو آئے انشاءاللہ حسین علی علی انشاءاللہ نہ کرو اس میں کہ انشاءاللہ کی تھی ہے دیرہ نکاہ پڑھا کے تھی جنابے والا جلے گئے سائن لیان واسے تھے اس عقب میں اس علاقے بھی انشاءاللہ تھی نکاہ کرتا اللہ کو پچھ بھی اس چاہیا کہ کوئی نہیں چاہیا یہ انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیتی پکی کرو انشاءاللہ تبریہ جو مات اللہ ارادے لکھائیں دے نا اس طرح ارادہ لکھاؤں بھی نجاز ہے بھئی نیجر ارادہ لکھو جی کتنے آسو ارادہ لکھاؤں میں کوئی ایک ہی ہے نیتی پوری ارادہ لکھاؤں نیت کرو ارادہ لکھئے مطلب ہے ارادہ کرو جی انشاءاللہ اوہ پتہ نمازان کے نمازان ارادہ لکھا دے جی ایک ہی لکھتا ہے بھئی سامنے ریت شام تو میں کیا عرض کدھر نکل گیا ہوں یار آئے 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 اوہ نماز کے مطلق ہے پانچ نمازیں رہے ہیں اچھا ذرا سارے سیانے بندے بیٹھے ہو آپ اپنے ایمان نلدر سارے 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 وسیلہ علیہ کتنی آنے وسیلہ والین نمازان کتنی آنے یار بولو تے سایی بغیر وسیلہ تے کتنی آنے تے جے تا تو غیر تا مانجوانہ سنی ہے تے پھر جے ملی آتا نو تے را تے نبت پچھتے سای کہ یار پانچ کیوں پڑ دے ہو تا وسیلہ علیہ آنے پہ یہاں پوریوں پڑھو نا وہ پہ غیر وسیلے دیں یا تے منو وسیلہ یا تے وسیلہ منو تے پانچ پڑھو جب وسیلہ نہیں منو دیتے پھر تے یہ وسیلہ جب ان کے قبلے دی طرف مو کرے نا تے اس طرف پکڑ کے مو پھیر چھوڑیا کھو اور میں بجوانہ تا نہیں پتا بھی یہ قبلہ کے دے وسیلے نال بڑھیں اگر تو عریف جادت ہوگی تو میں قرآن پڑھا آہاہ مات نارا تقلب وجہك فی الزمان فلنولینک قبلتا لو مات نارا کربان فلنولینک کربان ان کے پڑھو نارا تقلبہ مات نارا تقلبہ آزمان کی طرف دیکھنا شروع کر دی آزمان کی طرف نہیں آتی ترجمت یہی کیے جاتا ہے محبوب آپ کا بار بار آزمان کی طرف سار اٹھانا اے فسما فی دمانو دا فسما محبوب جڑ آزمانا وچو تو آسانو ویکھ رہانے کاتل رہا کم آساڑا بھی اور کوئی نہیں آساڑا بھی اور کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں آئے 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 کاتل رہا ہے تاکہ ہم بھی آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں آئے آئے روح محبوب بلخان اور کعبہ جتے آشک سجدی کر دی اوہ 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 دو زلفان وکری اوہ نین موسیقی موسیقی اوہ جتے جار مزدی آرہ دی اوہ 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 کھوئی آری وہ یہاں پہ زمزم جتھے بھوٹے بھی آنسے بردی وہ باہوسا امہ کی جانا جتھا چھو بھی گھر بھی وہ روح محبت سباہ 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 روح محبوب خانہ 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 حضرت بلال میرے آخر فرمایا بلال کہا قابط اللہ دی چھاٹے چاڑ گئے مولا یا رسول اللہ جتھے بھی ازام دے گئی تا روح کبلیں والے خانہ 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 رسول اللہ خانہ ازام دی چھاٹے چھے خانہ 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 کردی قرآن مجھے آئے 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 ایتن میرا جشمہ ہوگی تے میں مرشدی نرجان تفسیر علمانی کے اندر امام آنسی بغدادی نے لکھا حدیثِ قدسی میرے آقا فرماتے ہیں رب نے فرمایا مابوک پوری کائنات کا قبلہ کعبہ ہے تیرا قبلہ میں ہوں میرا قبلہ آئے آئے میرا قبلہ تُو ہے قبلہ صرف سجدہ کرنے والاست نہیں ہوں قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو آئے آئے روح محبوب دا سانا کا بانا جتھے آشق سجدے کردے دل چاہ رہے ہیں کہ سلطان برد صاحب کا کلام ہر پڑھوں آئے آئے لیکن سمینے سے اتشاہ میں اپنے آتا ہوں کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم مصطفیٰ کے عرض کرنے پہ کتنی نمازیں رہ گئے ہیں اچھا ذرا آپ توجہ کرنا خدا نے فرض کتنے کی سین مصطفیٰ کے عرض کرنے پہ رب کی تقدیر بدلی ہے یا نہیں راب نے فرمایا محبوب گل تیری بھی رکھنی ہے گل اپنی بھی رکھنی ہے گل تیری بھی رکھنی ہے گل تیری بھی رکھنی ہے گل پرسن پانچ تو سواب پورا مصطفیٰ کے عرض کرنے پہ تقدیر بدلی ہے اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو پندرہ مپارہ سورہ کعب کا پہلا رکھنی ہے خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا موسیٰ علیہ السلام بولے کیوں کیا کامہ دیف راؤں لکھا ہوا ہے بڑا ہوگا بڑا ہوکے کافر بنیں گا والدین کو بھی کافر کرے گا تو پیارے جب بڑا ہونا تقدیر ہی چھو لکھیا تو تسان تک پہلے ہی سنو مکہندے پہ گل سمجھایا کوئی نہیں آئی ہائے 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 یہ ہے کہ تقدیرِ الٰہی اللہ کے محبوبوں کے صدقے بدلتی ہیں کرم عزی شریف کی حدیث یہ اللہ والوں کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں کیا ہماری دعا خدا نہیں سنتا اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں اس لئے کریم عاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرم عزی شریف کی حدیث لَا يَرُدُّ الْقَضَى إِلَّا الدْوَى کوئی چیزوں کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی لیکن جب پاکیزہ ہاتھ اٹھ جائے پاکیزہ زبان بول جائے پاکیزہ لین جھڑ پڑے تو خدا کی تقدیر بھی بدل جائے سمجھا ہی کوئی نہیں آئی یہ ہو سے پاک نے بارہ سال تو بہت کیمیں اتر آیا نہ کہ ایمیں اتر آیا قوم اصاڑی بھی ماشاء اللہ ہی ہے یقین منا پتہ کوئی اکھی جی اوہ اکھی جی سنی آدھا کی دا اکھی جی کتنا بیڑا مخطے میں اکھی جی سنی آدم جی اوہ مائی نے دُد دی لپنا ہی جتی یار مینی تیر غوثے پاک بیڑا ڈبو چڑے میں آپ کو دُد دی تیرہ بیڑا ایکے میں کود مارے اصاڑی کسے عالم نے بھی نہیں چیز کی اس گیار میں دے اس کرامتنا تعلق ہی کوئی نہیں میں نے بارہ گھنٹے لگائے ہیں کہ اس واقعے کو دونڈوں یہ آیا کے لئے سے ہے اس ایک واقعے کو دوننے کے لئے میں نے بارہ گھنٹے متعلق کیا مصنص یقین جانئے ہیں اور اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بارہ گھنٹے کا ساری دھگاوٹ اتر گئی جب حقیقت میں لیے تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی سلسلہ سورورد کے روحانی پر شواہ جن کا نام شہاب الدین عمر ہے داریفت غوث پاک کی بارگاہ میں رہ کے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے وہ فرماتے ہیں قلاصة القادری ان کی اپنی کتاب فرمایا کہ قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک اثر کے بعد جامعہ نظامیہ سے چل قرمی کے لئے باہر نکلے دریا کے کنارے پہنچے مئی رو رہی تھی نبی سال اس کے عمر تو آم نے پوچھا کیوں رو رہی ہے کہا حضور بارہ سال ہوئے اس کے بیڑا ڈھو گیا ایک ہی بچہ تھا برات لے کے آرہا تھا بھمور میں کشتیاں ہی ڈھو گیا بارہ سال ہو گئے کہا اسے کورونا بند کر دے اسے کورونا ظاہر بات ہے جس کو دل کی لگی ہوتی ہے اس کو آپ تسلی دیں وہ اور پھوٹ بڑتا ہے مائی نے کہا یہ بارہ سال ہو گئے ہیں رہگیز گزرتے ہیں تسلییں دے کے چلے جاتے ہیں غوث پاک نے جب یہ بات سنی ہاتھ اٹھا دیے رب کی جناب تر آیا رب نے وسیلہ غوث پاک کی دعا بنی ہے اب یہاں حدیث ترمزی شریف کو جملہ وہ غوث پاک جن کی زندگی کہے کہتے لمح خدا کی رضا کی مطابق گزر گیا وہ ہاتھ اٹھائیں حکیم علمت مولانا احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ لوگوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بیڑا کون سا دولہ تھا جس کا تر آیا تھا غوث پاک نے فرمایا وہ شاہ دولہ گجرات والے اور یہ بات ارز کروں شاہ دولہ گجرات والے ان کی قبر پر جس تختی لگی ہوئی ہے ان کی سنیفات اور غوث پاک کی سنیف سال میں ساڑھے پانچ سو سال کا فرق ہے جہاں بھی کوئی آپ کو جانتا دے سکتا ہے جی دیکھ کوئی یہ بھی سیالوی کود مار گئی ہے کہ میں جی پانچ سو سال کا فرق ہے اولیاء گجرات کتاب میں کتاب چھپی ہے جتنے بھی بزرگ ہیں نا گجرات کے ان کی جو ہے نا سیرت پاک اور ان کے حوالے سے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ غوث پاک کی دعا کی برکت سے شاہ دولہ ساڑھے پانچ سو سال زندہ رہے پھر پردر فرمایا جنگیز اللہ والوں کی دعاوں سے تقدیریں بدلتی ہیں یار کم بڑا مٹھا نہیں پہا گیا ختم نہ کر دے بھی ہاں 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 جب ہاتھ کھڑے کرو بھئی جڑے جڑے تھک گئے ہو ہاں ہاں میں پوری وہابی نسل کو چیلنگ کرتا ہوں منادرک کے لئے اس ایک وسیلے پہ اجازت وہ لیں ٹائم وہ رکھیں جگہ وہ رکھیں پہنچیں ہاں انتظامیہ سے اجازت لو ڈیارہ رکھو میرے گھر آؤ روٹی بھی کھویس ہیں چاہ بھی پیویس ہیں جناب والا والدین لکرائے بھی جیسا جو آپ نے گھر بھلاو تو بسم اللہ سکورٹی ذمہ داری چوہ تو ہر چکو تا سانے میں حقیقت تدہ سارے تکے مناظر کر دے ہوں یہ سورہ عالم ران چوتھا پارہ تے آیت نمبر انچاس اس ہیک آیت تے میرے نام چینل مکھو سانو سمجھا ہے سیجا سارے سنیئے تقیدہ کیڑا چور دروازہ اور جس نے یہ لکھا ہے نا یہ روزنامہ جنگ الہدا کا کالم ان کو میں چیلنگ کرتا ہوں کہ وہ بے شک جو دن رکھنا چاہے میں مناظرے کے لئے تیار ہوں وسیلے پہ یا الہدا والوں کو وہ بھرات آشمی یا اس کے جتنے بھی کارنزیں ان کو میرے چیلنگ ہے ہماری نوجوان عورتیں پتہ نہیں کیا کھڑا ہو گیا ہے ستنا ساری ادھری بھاگتی ہیں کیا ہے عالم افاظر میں میں آخر کھوتے دا سیر کتو عالم افاظر میں پتہ ہی ککھ نہیں قرآن اگر کیا وہ ترجمہ پڑھی آن دیئے تھے جناب جامعہ نہیں ہے بیٹھ ہی آن تبی ریخ نہیں ہے بیٹھ ہی آن کافی کلم پنسل چاہیے لکیرہ مار گے گھرہ دورہ تفسیر کی ہے میں نے سنا تو صحیح کتنا بڑے جو جائل اور قوم بھی کوئی سمجھ نہیں آن دی کیڑے پاسے چالے بھئی ہے اپنی اولادہ نو بچاؤ اپنی اولادہ نو بچاؤ اے بہت بڑا فتنہ اے الودا انٹرنیچنل سامین ازید اتشان سمجھو کرنا ہائے ہائے کیا عرض کر رہا تھا کہ ہر نعمت رسول اللہ کے وسیلے سے ملتی ہے سامین ازید اتشان بڑی لمبی تغریر ہو گئی ہے دل چاہ رہا ہے کہ اب میں احادیث کے طرف آؤں لیکن چونکہ وقت کافی بیٹھ چکا ہے اس لئے اسی پر اختتام کرتے ہیں بلکہ ایک چیز رہ گئی ہے اس کی ہاں اتتوصلو اگر محمد علی صاحب نے نات نہ پڑھنی ہوتی تو میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے عرض کرتا کہ رسول اللہ کی حیات میں جب بھی مشکل وقت آیا صحابی آئے درے رسالت پہ سامین ازید شام کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پہ جلوہ فرما ہے جمعے کا دن ہے صحابی رسول اللہ کرتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مال پرباد ہو گئے پچے بھوکے مر گئے اللہ کی جناب میں دعا کرو اللہ بارش دے بارش لینے کے لئے کانگیں سامین رسول برماتے ہیں بخاری شریف کی عدید سامین واللذی نفسی بیدہی ما بتاہا خسدہ سارل صحابو امسال الجبال فرما خدا کی قسم ابھی تک مصطفیٰ کریم کی ہاتھ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل آگئے فرما خدا کی قسم مصطفیٰ بھی ممبر سے نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ مصطفیٰ کریم کی تاڑی پاک سے بارش کے کترے ٹپک رہے تھے اضابت کا سہرا انایت کا جوڑا دولن بن کے نکیلی دعای محمدی اضابت کا سہرا انایت کا جوڑا دولن بن کے نکیلی دعای محمدی اضابت نے چھکے دولن بن کے نکیلی 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 جی رب برسانے والا میں نے کہا بات بڑی پکی پر چونکہ مانگی مصطفیٰ نے تھی اب خودی مصطفیٰ کرے مولا بس کر دے جب جگر رضا ہو کا ادھر سے مجدے چون فضا نہ سنایا جائے تب تک بارش کیوں کر رکے سامنے زیوہ کار اگلے لب سننا میرے عزت کریم نے اگلے جمعے قواد اُڑا دیئے توجہو اللہم حوالینا وَلَا لَيْنَا فَمَا يُشِرُ الْا نَاحِيَةٍ مِّنَ الصَّحَابِيِ إِلَّا اِن فَجَرَتْ خدا کی قسم میرے آقا نہیں فرمیا اے میری اللہ ہم پر نہ ہو ہماری اردہ گرد ہو جدر جدر میرے آقا انگلی گماتے بادل پھٹ بے جاتے لیکن کاش کہ ہم ہر مشکل میں رسول اللہ کا دامن پکڑے حرامی رسول کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھانے والی ہے بلکہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جسے مل گیا کم لیوالِ خدامن بندہ کوئی شیئر بھی پڑھے تو کچھ دھابتہ پڑھے گروشیوں تنکے ہیں نا بندہ جسے مل گیا لیوالِ خدامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بندہ آسی جی جہاں رہے مر کے پڑھے پڑھے جیڑا 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 پڑھے بزرگا نہیں مافی ماشاء اللہ ایک بار پھر چکھو نہ جیڑا پڑھے جیڑا پڑھے جیڑا پڑھے جیڑا پڑھے ماشاء اللہ مدینہ مجزی کو نمازیں پڑھی جاؤں عزامیں دی جاؤں شب و روز سجدوں پہ سجدیں کیے جاؤ نمازیں پڑھی کی عزامیں پڑھی کی جسے پنج تن کا جسے مل گئی جن کے در کی قدائی اسے دولت تو جہاں پہ آئی مل کے پڑے میں اپنے مقرد پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانہ ملا ہے اپنے مقرد پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانہ ملا ہے میں اپنے مقرد پہ قربان جاؤں مجھے یار کا آئی 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 سلام نزیدیت شام حدیث کو چھوڑتا ہوں اس علمان پہ انشاءاللہ پھر جب آپ بلائیں گے تو آپ کو حدیث سناؤں گا تیسرا اتوصل بن نبی باد و سالح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے فردہ فرمانے کے بعد رسول اللہ کا وسیلہ آئی امام تبرانی تین سو ساٹھ ہجری سن وفات آپ بھی نکل فرماتے ہیں کتاب الوسیلہ میں ابن تحمیہ نے بھی لکھا نہ شروطیب میں اشرف علی ثانوی نے سفہ دو سو وڑتالیس میں بھی لکھا صحابی آیا حضرت عثمان غنی کی دور حضرت عثمان غنی کے پاس یہ حدیث ویسے ابن ماجہ سفہ سو پہ بھی ہے ابن ماجہ میں ہے سرمزی میں ہے نسائی میں ہے اور بھی قصیر قطب میں موجود ہے لیکن وہ اور عنوان سے جب رسول اللہ ظاہرانہ دنیا میں پردہ فرما تھے تو حضرت عثمان بن ہنیب اس کے راوی کے نابینہ آیا تھا چلو یار اگر آپ اجازت دیں تو اس حدیث کو بھی پڑھ دیں کیونکہ میں اس کو چھیڑ بیٹھا ہوں آیا آیا سامی نزید شام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نا پینا گیا آیا 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 کیا میرے کریم آنکھیں چاہئیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام تو رکات نماز حاجج پڑھ کے یہ دعا مانگ اب توجہ کرنا دعا خود کریم آقا سکھا رہیں میرے آقا نے دعا کیا سکھائیں یہ جناب والا تو رکات نماز حاجج پڑھ کے یہ دعا مانگ اللہم انی اسالکا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اتوجہ ہوں علیہ کا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں بے محمد نبی الرحمہ نبی الرحمہ کے صدقے میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں اگلی لفظ سننا یا محمد یا محمد انی کا توجہ طبی کا الارب بھی سویہ جتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی توجہ سے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوں یا رسول اللہ آپ چھوڑ کے غلام ارض کرتا ہے جب وہ آپ کا غلام رب سے دعا مانگ رہا ہے اللہ کی توجہ ہے کہ نہیں فرمایا بالکل ہے یا رسول اللہ پھر آپ کی توجہ کیوں 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 انی کا توجہ تو بے گا بے گا بے گا میں آپ کی توجہ سے میری آقا فرماتے ہیں میری غلاموں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں توجہ نہیں کرتا میرا رب بھی توجہ نہیں فرماتا جب وہاں جب وہاں فَقَالَ عَبُوْ عِسَاقَ حَاذَا حَدِيثٌ سَحِيُونَ یہ اگلی بھی گل سوڑی منجیو یہ ابن ماجہ اس حدیث کا آخری جملہ فَقَالَ عَبُوْ عِسَاقَ حَاذَا حَدِيثٌ سَحِيُونَ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ہے حافظ ابن منظر نے لکھا یہ حدیث ہے اور جنابِ والے امام تنرانی نے لکھا یہ حدیث ہے امام حیث میں نے لکھا یہ حدیث ہے کتاب الوصیلہ میں ابن تحمیہ نے لکھا یہ حدیث ہے نشرتی میں اشرف علی تانوی ثمہ دو سوڑتالیس میں لکھتا ہے یہ حدیث ہے جب سمجھ جائیے مولانا غلام اللہ خان صاحب کے استاد مولوی حسین علی صاحب بلغت الحیران میں بھی وہاں بچرندہ مدرس کے سامنے میرے والے صاحب مدرس دی میں تا بو گاردہ بندان میں جاننا چنگیتا تمہیں اس نے بلغت الحیران کی لکھا یہ حدیث یا ضعیف ہے یا موضوع ہے میں اکھا چھو نہ کوئی اتنی بڑے محاجز قدری ہونا کے حدیث صحیح ہے تُو کی اعظام حدیث ہے اشرف علی تانوی نے لکھا یہ حدیث ہے صحیح ہے اسی طبقے کہیں قادمی لکھتا ہے یہ حدیث صحیح ہے دوسرا کہتا ہے یہ حدیث کوئی جاتا لینڈ گیا مجھ مجھ سمجھ دیو آج سے بھائی موری پٹڑی ہوتا رہ گیا اے کہ زمدہ لینڈ گیا نا مجھ ایڈی میں اردو آن دی کوئی نہیں اس والا پنجابی بول سا اچھا مجھ جاندے نا مجھ لینڈ گیا نا دیرے تے اگلے سی مداد واقعات بیچنی آکھے چل دے دے لیا یا او نال جڑا بچہ سینف کٹا او کٹا نہیں سی کھتونگڑا سی کھوتے دا بچہ یار کھوتے دا بچہ سمجھ دے ہو نا ہمیں دے ہو ہاں جانے سمجھ آئی نا چالی جن تو باجی لے چلے تو واپس آئے ان سے کہے کرو اکا نقشہ ہوندہ اخدادی قسم ہے ایک کا ایک کا ٹھپا چالی جن تو باجی لے ایک کا ٹھپا قسم سے او جناب کٹا مر گیا تو کھتونگڑے جو کٹے دی کھال لاکے نہیں اسے بیدار کر دیں نا جیسے رہاں اوے جو بھو بارکے پہ نالو لطن بھی لاکے پہ جناب نیڑا کر دیں تمہیں چڑھ دیئے تو میں نے پہن دیئے او بھورا مانشہ اللہ بزرگ بڑے سمجھا رہے ہیں کہ نہیں مجی نانوات ہے نا اچھا مانشہ اللہ اللہ تعالیٰ توہ جنگی دے ہوئے جناب کھتونگڑے جو کٹے دی کھال چاڑی تے جس ویلے مانشہ مرنو ہوئے نیڑا کر رہا مانشہ اللہ چاڑھا تے مین پا ہوئے اس نے دے چھوڑے اس نے یہ نہیں چاڑھا ہے بھئی یہ جڑا کٹے دی کھال لے تے ویچ کھتونگڑا او جمدار لیا کر چاڑا گیا اپنے دیرے تے سویرے سیری دی وقت مج ہین رینگی مج رینگی تے کٹے اور ہنگے اس آپڑی بولی گی اس آپڑی بولی گی اوہ ہنگی تو رینگی تے ذمہ دار بالٹی گن کے پچھے کھلو رہے ہو ساکھا آواز تمانو دوت پے مقدر نال دے سو بولی تے بولو گل سمجھے یہ کوئی نہیں میں آنکھوں دویں مسلک دے عالم ہو بولی تیک رکھتا ایک آدھا صحیح ہے تو دوڑا آدھا صحیح ہے انشاءاللہ تو ان اگلے سال تک کچھ بھی یاد نہ دیتا یہ ضرور یاد آسی مرزود صاحب اے گل یاد رکھو اور یہی امام تیورانی لکھتے ہیں یہی حدیث جو ظاہران زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا ایک سائل حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان غنی کے پاس گیا کوئی مسئلہ تھا آپ نے انتفات کرم نہ فرمایا واپس پڑھتا اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن حنیف رستے میں ملے انہوں نے کہا کدھر آیا تھا کہا حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا تھا آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی فرمائے اس طرح کر اسی حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی وہ زندہ ہیں کہا اس طرح کر میرے بیٹھا تھا رسول اللہ کے پاس تو ایک نابینہ آیا تھا اسے رسول اللہ نے یہ دعا چکھائی تھی تو بھی دوڑ کا دنماز حاجت پڑھ کے یہ دعا مانگ اب اس کے اندر یہ یا محمد کے کتاب الوسیلہ ابن تیمیہ اچھا یہ علماء کے لئے میں حرز کروں جو نئی ترمزی شریف اور نئی نسائی شریف آ رہی ہے اس میں کسی بیمان نے یا محمد کے لفظ نکال دی ہے لیکن ابن ماجہ میں موجود ہیں اب دی میں آقا پتروں کاٹ چھوڑو تو مسئلہ کوئی نہیں کیونکہ کتاب الوسیلہ ابن تیمیہ دیوی چہون بھی یا محمد کے لفظ موجود ہیں اچھا اچھا کٹ کر دکھا دے ساں سامنے نزیت شام سوجو کرنا جو ہی اس نے دو رقاق نماز نفل حاجت پڑھے یہ دعا مانگی حضرت عثمان غنی نے خود بھی بلانی ہے عشرف علی تانوی صفحہ دو سو انچاس پہ لکھتا ہے اسی تبرانی شریف کے حدیث کو نکل کر کے پہلے تو ابن ماجہ کے حوالے سے دو سو انچاس حفیبے پھر اس حدیث کو دوراتا ہے کہتا ہے کہ پتہ چلا بعد وفات بھی بزرگوں کا توصل وسیلہ دعا میں جائز ہے دیکھیں بھی گلدہ سیونیا دو سو اٹھالی صفحہ تلکھ دا کہ اس وقت یا محمد کہنا جائز تھا کیونکہ رسول اللہ سامنے تھی دو سو اٹھالی دیئے گلدہ دو سو انچاس پہنچا تھا پچھلی بھی بھول گئی تو میں پچھا کے اقالہ کارا ہوں میرے پاس موجود ہے صفحہ دو سو اٹھالی نشرتیب دو سو اٹھالی صفحہ بھی لکھتا ہے کہ اس وقت یا محمد کہنا جائز تھا کیونکہ رسول اللہ سامنے موجود تھے دو سو اٹھالی تو اگلا صفحہ دو سو انچاس تلکھ دا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا بعد وفات بھی بزرگوں کا توصل دعا میں جائز ہے تو میں پچھلے صفحہ تلکھنے کا سب لڑیا اہدہ دماغ کھوپڑی ندی کو میوی ہے تو گویا رسول اللہ کے فردہ فرمانے کے بعد بھی رسول اللہ کا وزیدہ جائے اور اگر آپ کہیں تو حالبدایہ بن نہایہ سے ایک روایت پیش کر دیں حافظ ابن کثیر چوٹی کا محدث ہے ان کے ہاں ساتھ اور چورہتر اجری سنے وفات حالبدایہ بن نہایہ کی آٹھ ہوئی جن حضرت خالد بن ولید راوی حافظ ابن کثیر حافظ الحدیث ہے ان کے ہاں بہت بڑا مورخ محدث نقاد وہ کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جنگ یمامہ کے موقع پہ دور ہے حضرت صدیق اکبر کا ٹھیک ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور ہے جنگ یمامہ کا موقع دس ہزار مسلمانوں کی فوج کماند حضرت خالد بن ولید اور سامنے مسلمہ قضاب کتنی فوج چالیس ہزار حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں زندگی میں میری ایک تلوار نہیں کتی لیکن یہاں پہ میری گیارہ تلواریں کتی ہیں حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جب اثر کا وقت قریب ہوا آدھا سورج اندر آدھا باہر ہاتھ ہمارے تلواریں گرنے لگی ہمارے جذبات تھنڈے پڑ گئے زمین پہوں سے سرکنے لگی کہ اس پریشانی کی عالم میں خالد بن ولید پاڑ کی چوٹی پہ جڑے مو مدینہ اب حافظہ بن کسیر کے لفظ سننا کہا یہ کوئی اب خالد بن ولید نے یہ کام نہیں کیا یہ پرانا صحابہ کا طریقہ ہے فَنَادُو بِشِعَارِهِمْ وَقَانَ شِعَارُهُمْ اب نہیں پرانا طریقہ ہے صحابہ کا جب بھی مشکل وقت آتا یا محمد مصطفیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ کریم کا فصیرہ جائز ہے کہ نہیں یا محمد کو بھی پتہ چل گیا کہ بعد میں کہنا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے جی میں نے کہا کیوں جی اگر یہ سانو تکلیف ہون دیئے میں نے کہا تو آڑی تکلیف نو بدھا کہ سانو مزہ بڑا ناکہ سن سے جنو یا رسول اللہ نے آل بھی تکلیف ہو گئے اچھا یا رسول اللہ نے مسئلہ آل کی دیوانیاں کیا خیال ہے بلکہ آج بھی بطور وسیلہ رحمتِ خداوندی سمجھتے ہوئے یا محمد کہنا آج بھی یا رسول اللہ کہنا آج بھی جائز اور ثابت کیسے نماز میں پڑھتے ہو اسلام علی کا دیانہ آتے پڑھ چھوڑو سباب میں نسی اسلام علی کا ایوہ نبیو ترجمہ کیا ہے سلام ہو تم پر اے نبیو ایسا ہی ہے کہتے ہیں ہی دیکھو نا یا رسول اللہ نہیں کرنے کیوں اخی جی یا اللہ دنال بھی یا رسول اللہ دنال بھی یا یا کا معنی ہے اے کا معنی ہے دیکھتے ہیں سلطہ جانتے ہیں اچھا میں آکھے اسلام علی کا ایوہ نبیو کا کیا ترجمہ ہے میں نے دے ہوئی اچھا اعلان ہے میں آکھے پھر کوئی مو جا گئی ہے سبجھو بھئی اسلام علی کا ایوہ نبیو سلام ہو تم پر میں آکھے نماز تبار اے تکلیف دیندہ کہ نماز دے ویچ اے اے تھوڑا مو ڈنگا کر دیندہ اے میں کہتا ہے جایدہ نماز دے لیچ نماز کے اندر سے یا رسول اللہ کا عقیدہ بنتا ہے کیا نہیں بنتا جناب والا عبدالحی لکھ نبی کے والد عبدالحالیم لکھ نبی یہ ان کے ہاں بڑے مضورت آدمی ہیں اسی آیا فیشل الہدایہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یار یہ اسلام علی کا ایوہ نبیو کہتے ہیں یار یہ اسلام علی کا ایوہ نبیو جو ہے یہ اسلام علی کا نبی سے بھی بات پوری ہے سلام تم پر نبیو یہ ایوہ بھی جمعہ رب نے کیوں لگایا یہ ایوہ بھی جمعہ کیوں آیا کاف بھی خطاب کہے پھر ایوہ آئے 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 عبدالحالیم لکھ نبی ایسی اللہ لدائے میں لکھتے ہیں بس سر و فی الخطاب ان رسول اللہ موجود فیلمسلی فرمایا ایوہ میں راضی ہے کہ تیرا ساکھ بیٹھا نمازی بھی تیرا اتنا سلام نہیں سنتا جتنے محمد الرسول اللہ سنتے ہیں انہا رسول اللہ موجود دون رسول اللہ موجود ہیں فرماسلی نماز کیا سامین جی اتشام کہتے نہیں ہم تو میراج سے قائد کرتے ہیں اللہ رسول کے کلاب میں آگست تنکس کیا رشید آمن گنگوئی فتاور رشیدیہ جونیوں کے امام پی اس سے پوچھا گیا کہ یہ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد السلام علیہ کوئی ایک بندر پترہ لیگا لکھی رشید آمن گنگوئی پتا ہے کیا لکھتا کہتا ہے ایوہاں کو بیٹ سے کیوں نکالتے ہو کیا اس لیے کہ رسول اللہ پردہ فرما گئے ہیں کہ اگر اس لیے نکالتے ہو تو بھئی جو اسلام علیہ نبی اس دور میں پڑھنے والے تھے وہ سارے نماز مسجد نبی میں تو نہیں پڑھتے تھے کوئی کسی دیاد میں کوئی سی شہر میں وہ سارے اسلام علیہ کوئی اور نبی پڑھتے تھے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے اور میراج سے حکایت نہیں کر سکتے کیوں شامی شریف پتہ والمگیری سب میں موجود حضرت امام خیزالی نے بھی اس بات کو لکھا ہے جن کا سنفات پانچ سو پانچ اجری ہے کہا حکایت نہ کرو یوں سمجھو اب پڑھ رہے ہیں رسول اللہ سن کے جواب دے رہے ہیں یارو کیسی ان کی گندی نمازیں شراط مستقیم میں اسمائی دیل بھی لکھتا ہے نماز میں رسول اللہ کا خیال آجائے تو یہ گدے اور خچر سے مرہ ہے نعوذ باللہ منظل ان کی نمازیں رسول اللہ کا خیال آنے سے توڑ جاتی ہیں غلاموں کی نمازیں ایسی ہیں ہم کہتے ہیں خدا کی قزم نماز میں تصور رسول نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں ازا ازل سر ازل ازل سر بنی ازل ازل سر یہ جو میرے نوجوان دو سباب بیٹھیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا یہ اللہ میں اقبال ہے سمجھو آج چار حرف انگریزی کیا جائیں تو علماء پر جو اعتانہ زنی کرنا حق سمجھتے ہیں چار حرف انگریزی کیا جائیں تو کوئی پڑا لکھا نہیں ہو جاتا اور یہ اللہ معاف آج یہاں ایک دبار مولوی دویت اس نے نزاج بکڑ رہا تھا مبلغ یورپ مبلغ یورپ اسلام آپ کوئی تبلیغ کرنے یورپ کی تبلیغ کرنے والا مبلغ مبسوط صاحب آج سیالی صحیح پٹڑی اللہ تھا بکڑی ہو جو کرنا یا رب سوز لگتا ہے مبلغ اسلام تھوڑا لگتا ہے یہ مبلغ یورپ کہ میں ارد کروں نوجوان میرے نوجوان دوست آپ جتنی بیٹھے ہو یہ وہ علامہ اقبال ہے جس نے کیمرے یوریسٹی سے فلسفہ میں پی ایش بی کی اور فلسفہ پڑھنے والے ملد ہو جاتے ہیں اور وہ علامہ آئے 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 فرماتے ہیں میرے نوجوان میں ازم خانہ مغرب تشید ہوں آج علامہ 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 اقبال کی جناب والا تصاویر دے تو سیکرگیٹ میں اسمبلی حال میں سرکاری تفاتر میں میں نے ازم خانہ مغرب تشید بجانے من درد سر خرید پیارے تو بڑا دور بیٹھ کے للچا رہے بڑا دور بیٹھ فرمائے مجھ سے پوچھ میں نے اسم خانے کی میں پی ہے میں نے آکس ورڈ لندن کیمری یورپ سار دیکھا بجانے من درد سر خرید فرمائے پیارے مجھے سوائے سر دردی کے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا نشست بان کو یعن فرنگی ازام بے سوط روز ندی جم فرمائے میں بڑے بڑے فرنگیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں ان کے میں نے ان کے ساتھ دسکشن کی ہے ان کے نشست و برخواد گئے سار آؤ فرمائے پیارے میرے وہ دن بھی برباد گئے میری وہ راتے بھی برباد گئیں جس نصف کیمیا کو میں کیمری جاگ سوڑ اور یورب میں ڈھوٹا پھردہ تھا وہ مجھے داتا کی نبری اور یہ ایسی بات نہیں اللہ میں نے اس بات کا ذکر فرمایا فرمائے کیمیا توجہ کرنا فرمائے کیمیا پیدکن از مجھتے گلے بوس زن بر آستان کاملے آئے 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 بوس زن بر آستان کاملے آئے 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 دوں گا جواب انشاءاللہ بر آستان کاملے فرمائے پیارے اپنے اندر کیمیا پیدا کر ملے گا کہاں سے فرمایا کسی اللہ کے ولی کی آستان کا بوسہ دیکھ لے میرے نوجوان آج تُو کیبل گھر لگوالے چمک دمک دیکھ کے مزاج بگڑ جاتے ہیں اس علامہ سے پوچھ کیا کہتے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرام سرمہ ہے میری آنکھا خاک مدینہ و نجم یہ فکر اقبال ہے وہ اقبال کہتے ہیں آزا آزل تیرے سکارا نوبنی نماز اس کے نظار کا اقبال نوبنی آزائی آزائی سکارا نیاز تھی تیری سیگو دیکھ سیگو رہنا نماز تھی تیری آزائی فرماتے ہیں مصطفیٰ قریم بدعقاد ہے بشریت طبیعت بوجل ہے باہر تشریف نہ لائے آئے 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 اپنی محنت کو دیکھنا چاہا پردہ سرکایا سرکانے کی دیر تھی ہم سب کے چیرے پھر گئے فاتح بس ساما بخاری کے لئے فاتح بس ساما کا انہ وجہہو خدا کی قسم کریم آقا کا مسکراتا چہرہ کھلا ہوا قرآن لگ رہا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نماز ہی کیا جس میں تصور رسول نہ ہو اسی کی تصویر کشی کی ہے اللہ مانے ادائی تھی تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی 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 تھیتے رہنا شکال کے لئے خدا رہنا سرکار کا چیرہ سامنے آیا بس ہماری نظریں جم گئیں ہماری نظریں بس دیکھتے رہ گئے چہرے مصطفیٰ ہچ تین ہی سرکار کی سورت پر گاہیں ہچ تین ہی سرکار کی سورت پر گاہیں ہچ تین ہی سرکار کی سورت پر گاہیں ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے دل چاہ رہا تھا کہ ادھر بھی آؤں کہ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد کون کون سے صحابہ صحیح حدیثوں ثابت کہ رسول اللہ کی قبر پہ جا کے رسول اللہ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے یہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح اس پہ بھی الحمدللہ سیر حاصل گفتگو میں کر ساتھا ہوں لیکن چونکہ میں مانوں ہی بیٹھیں ایک پرچی ہے یہ یا علی مدد ہائے 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 یا علی مدد کہنا چاہیے کہ نہیں سیاستہ کے اندر حدیث موجود کریم آقاف صلی اللہ علیہ وسلم غبیر خم کا مقام اس تاریخ میں دو ہی بڑے اتماع عرب کی تاریخ میں اس وقت دو بڑے اتماع چادہ حضرت علی پیدا ہوئے کعبہ میں وہ اتماع دیدار علی کے لیے اور غبیر خم پہ ڈیڑھ لاکھ کا اتماع اکرار علی کے لیے سمجھے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو فرمایا حلطالمون انہی اولام بالمؤمنین منانفسہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پہ حق رکھتا ہوں ہن تشہدونا انہی اولا بالمؤمنین منانفسہ مسائی ترمزی بن ماجہ اس کے علاوہ کثیر کتب میں پچاس سے زیادہ حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے اور روایت حدیث بہت زیادہ اگر این کو تو راوی کہتے ہو نا راوی کی جمع روایت ہے سامنے زیادہ شام روایت حدیث بھی کئی حضرت ابو حریرہ ہیں حضرت عثمان بن حسین ہیں بہت سارے اس طرح اور بھی صحابی ہیں کریم حقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں انی ترکت فیکو مصحقہ لئی میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ رہیترہ تو اہل بیتی ایک اللہ کی کتاب دوسری اپنی اولاد پھر فرمایا حالت عالمونی اولا بالمؤمنین من انفسیم حالت شدونی اولا بالمؤمنین من انفسیم فرماتے فرماتے جب یہ فرما چکے تو فأخذ بید علیجن رسول اللہ نے ممبر پہ کھڑے ہوکے حضرت علی پاک کا ہاتھ فضا میں بھلند کر دیا فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علیجن مولا ہو جس کا میں مولا اس کا مولا کا مانا کیا ہوتا ہے مددگاری ہوتا ہے ہوا مولا ہو قرآن ہوا مولا ہو و جبریلو و صالح المؤمنین یہ ایک حضرت علی کو روتے ہیں ہوا مولا ہو و جبریلو و صالح المؤمنین اگر اتھا بھی جید ٹھنڈا لا تجعلوا دعا رسول بینکم کو دعا عباد باتا بلکہ نہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ بل جمع آخر یوادون من حاد اللہ و رسول و لو کان آباؤہم و ابناؤم و اقوان او اشیرتهم اولائی کتب فی قلوبهم الائمان و اجدهم بروح من جبریل بھی مددگار آئے تمام مومن مددگار تو جو تمام مومنین کا بھی مولا ہو آئے حضرت محسن عدی آمد کے اندر حدیث موجود ہے جب مولائیت حضرت علی پاک کی مولائیت کا ذکر فرمایا قریم آقا نے تو سب سے پہلے مبارک دینے والا حضرت علیب کون تھا حضرت عمر اصبحت ام سیدہ مولایا و مولا کل مؤمنون مؤمنت دین یار علی تیری شام بھی ایسی تیری شب بھی ایسی تُو میرا بھی مولا تمام کل مومن مار کل مومنات عورتوں کا تُو مولا ہے اگلی بات من کن تو مولا ہو فعضا بیتے میں اس طرف آتا ہوں مولا ہے نا مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں لیکن اگلی بات میں رسول اللہ نے پھر دعا کی اللہ تُو اس کا ولی بن جو علی کو ولی سمجھے وعاد من آدہ ہو تُو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اللہ مبغز من عبغز تُو اس سے بغز رکھ جو علی سے بغز رکھے اللہ احب من احب تُو اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے مان کنت مولا فاد علی مولا گال سمجھ آئی کون ہی آئی اب سنو دوسری روایت کیا سنتے ہیں دور سے سن سکتے ہیں میں خجی سن سکتے ہیں کیسے اب میں وہ بخاری شریف کی حدیث پڑھو نا وہ کافی لمبی حدیث ہے میں اس کے قوم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ اس کی شرعہ میں پھر امام فقر الدین راضی نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی ایسی کی ہے لیکن ایک روایت جو بڑی کمال کی روایت ہے لیکنے والے قوم امام ابو عبداللہ آمد بن عبداللہ حاکم نے شپوری جن کا سن وفات چار سو پانچ ہجری ہے اور حاکم شریعت کی بولی میں کس کو کہتے ہیں توجہ کرنا جس کو ایک لاکھ حدیثیں حفظ ہوں وہ حجت الاسلام صرف ایک امام غلالی پوری امت میں جس کو رسول اللہ کی ہر کولی ہر فیل ہر تقریری حدیث یعنی رسول اللہ کا ہر کول ہر فیل ہر تقریری حدیث بھی یاد ہو رسول اللہ کی کل حدیث پہ جس کی نظر ہو بلکہ جس کو حفظ ہوں اس کو شریعت کی بولی میں حاکم کہتے ہیں حاکم امام حاکم نے جتنی بھی روایات نقل کی ہیں المستدرق کے اندر درج کی ہیں وہ ساری امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ بشرت شیخین اس روایت کو لکھتے ہیں امام حاکم کہ حضرت علی بیٹھے ہیں پاس دو صحباب بھی بیٹھے ہیں حضرت علی نے فرمایا وَعَلَيْكَ یہ کس کو وہ علی کا سلام کر رہے ہیں یہ سلام کا جواب کس کو دے رہے ہیں پیار علی کون ہے جس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں فرمایا میرے غلاموں سامو آسمان پار جنرل کے امدر میرے بھائی جعفر تیار نے مجھے سلام کیا میں اس کے سلام کے جواب تکبیر روح رسال 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 میں آکھو حضرت علی پاک دے بار تو گل کرنا بھائی مانا تو آڑی گل نہیں تو سنت فیس لب بچھ جڑ آخ دا اس وات میں آکھو تو حضرت علی پاک دے بھی جو اپنے آپ خادم تصور کر دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہاتھ بن کے کھڑے اتنے عظیم او صحابی جنر میرے آقا نے فرمایا لوکان اباد نبی جنر عمر عمر بن الحطاب وہ بھی کہتے علی تو نہ ہوتا تمہیں حضرت عمر تو جو ہے میں آپ یا عمر بھی مدینہ کا ممبر مسجد نبی ہے کہتے ہیں یا ساریت الجبلہ ایک نہیں یا ساریت الجبلہ ساریہ پار سارے پریشان ایک ایک کتھ مدینہ حضرت عمر کتھ ممبر مسجد نبی حضرت ساریہ کتھ نہابن دور کتنا چودہ سو کلومیٹر مدینہ سے دور پار کے اندر کمانڈ کر رہے ہیں لشکر اسلام کی کون حضرت ساریہ جمعہ کا خطبہ پیان کر رہے ہیں حضرت عمر فرما یا ساریہ تل جوالا ساریہ پہاڑ بڑی گل ہے ہے کہ نہیں نبی کے متعلق بات نہیں ان پہ وئی آتی تھی میاں کہ آب تو وئی سلسلہ بند ہے حضرت عمر پہ کون سی وئی آئی دی اور یہ باقیہ کسی عام کتاب نہیں امام ابو نعیم جن کا سنفات تین سو چار سو تیس ہجری انہوں نے دلائل النبو کے اندر اس سواقع کو نکل کیا امام بیسی جن کا سنفات چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے دلائل النبو کے اندر نکل کیا دونوں کتاب حدیث کی دونوں کا نائم دلال النبو دونوں امام کا زمانہ بھی شرف اٹھائیس سال کے برگ سے ایک تیسر عظیم محدث جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے حضرت شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسکلانی جن کا سنیفات چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے جناب والا اس کو علی سابق کے اندر نکل کیا چوتھے امام حضرت امام بغوی جن کا سنیفات چار سو پانچ سو سون ہجری انہوں نے شرح سنہ کے اندر اس کو نکل کیا پانچ امام امام عبد الرحمن منابی عبد الرحوف منابی جن کا سنیفات دس سو چار ہجری انہوں نے تب قات الکمر کے اندر نکل کیا اس کے علاوہ امام نوحانی نے اس کو نکل کیا اشرف علی تھانوی نے جمال الولی آنے نکل کیا آنے حدیثوں کے امام نواب صدیق سنخان بھو پانوی نے تقریم المؤمنین جمال الولی میں لکھتا ہے کہ اسی محفل میں حضرت علی خطبہ سن رہے تھے یہ اشرف علی تھانوی کے لفظ ہے جمال الولی حضرت علی خطبہ سن رہے تھے کسی نے کان میں کہا پیارے علی یہ حضرت عمر پہ جنون تو تاری نہیں ہو گیا کہ دوران خطبہ پڑھتے ہوئے یہ ساری تلجبل کی ہوتا ہے حضرت علی نے فرمایا چپ کر جتھے میرا عمر ہاتھ پاوے کم دور کر کے چھوڑ دا یہ اشرف علی تھانوی کے لفظ ہیں بڑی ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں جمال الولی کے اندر میرے پاس موجود ہے نوٹ لگے ہوئے کسی ساتھی کو بھی اگر ضرورت ہو پانچ میٹ بھی آپ کے ضائع نہیں کروں گا آہ میں دکھاتا ہوں حضرت عمر ایک ارباط لاؤ گلہ صاف ہو ایک ایک ارباط لاؤ ارباط حضرت حضرت علی فرمایا چپ کر جتھے میرا عمر ہاتھ پاوے اتھے کم تیرناب صلیقہ بھو پالی تھی گا بھی سنائی بنیا آل حدیث اندر امام غیر مکل وہ تقریم المومنین میں صفحہ اتھے پہ لکھتا ہے کہ وہ غار جس غار سے حضرت عمر کی آواز بھلند ہوئی تھی اور حضرت ساریہ نے سنا تھا اس غار پہ عرصہ دراز تک یا جی کوئی سمجھ نہیں آتی اس کے دماغ میں کمپیوٹر ہے یا کیا ہے تو مولوی ہاں کھینے نساڑا آپ کی دعا چاہیے الحمدللہ اس وقت بھی جب میں روزانہ تقریر کر رہا ہوں پورے پانچ گھنٹے میں مطالعہ کرتا ہوں اس وقت بھی اس کے علاوہ میری جو مسروفیات معمولات مطالعہ ختم کرتا ہوں جماعت نماز خود پڑھوا کے پھر سوتا ہوں زور کی نماز تک جی تو آگئے اوپڑے نماز سے اے مقتدی یا نبی مسلح اللہ آسان آدھیں جی مولی صاحب کتھے تو آپ کتھے ہوں دیو توجہ ہم نے تشام توجہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ ہوا آباز پہنچا دیتی تو میں کھوے 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 ہائے ہائے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس سچے حقیدے پہ اللہ تعالی ہمیں رکھے اور اسی سچے حقیدے پہ اٹھائے بڑا دل چاہ رہا تھا کہ اور کچھ بیان کروں اور آج یقین جانیے اگر نادخان بعد میں نہ ہوتے تو آج کا یہ فرام ایک ریکار فرام ہوتا یقین جانیے لیکن اگر اجازت دے ہوتا ایک دو حدیث ہم پڑھ چھوڑا سامنے دیگئے تشام کہتو سبحان اللہ کریم افتداء افتداء سرات المستقیم میں ابن تیمیہ نے اس کو نکل کیا الفتح کے اندر امام ابن حجر اس سبحان یہ یہ بھی انہی تصنیف ہے اس کے اندر بھی نکل کیا سحوی رفع منارہ نے لکھا دو حافظ الحدیث چونکہ اس کو نکل کر چکے ہیں اس لیے یہ صحیح حسناد حدیث اور سبھی نزی اعتشام حدیث کیا حضرت بلال بن حضر اس قبر رسول پہ گئے ارز کیا یا رسول اللہ یہ لفظ ہیں حدیث کے یا رسول اللہ است تست اللہ ل امت کا انہم قد حلقو یا رسول اللہ آپ کی امت حلق ہو جائے گی رب سے بارش مانگ صحبیت انہوں نہیں پتہ نماز استسکہ فرمائے پتہ پتہ نماز استسکہ دوی پر اے بھی گلدہ پتہ بھی جب تک رسول اللہ نو ویچر نہ رکھو بارش بھی بعد رسول اللہ کے وسال کے یا رسول اللہ کا عقیدہ بھی ثابت حیات النبی کا عقیدہ بھی ثابت رسول اللہ عرض کرنا حاجت پیش کرنا بھی ثابت اچھا یہ اکیلے ایک صحابی کا کیجا چلو یہ جماع بیان کر دیتا ہوں دارمی شریف امام دارمی امام عبد الرحمن دارمی جن کا سنفاد دو سو پچپن ہجری امام بخاری کے سنفاد دو سو چپپن ہجری امام بخاری سے ایک سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرمایا امام بخاری کی ہم اثر محدث عظیم محدث انہوں نے دارمی کے اندر اس حدیث کو نکل کیا اور جناب والا حضرت امام ولی تبریزی رحمت اللہ صاحب مشکات شریف انہوں نے مشکات شریف کے اندر کرامات کے باب میں اس حدیث کو نکل کیا حدیث کیا ہے تمام صاحبہ اکٹھے ہو کے گئے حضرت عائشہ تصدیقہ کے پاس عرض کی عامی جان نماز سسکہ پڑ پڑ تھگے دعائیں مانگ تھگے بارش نہیں ہو رہی آئے ہائے توجہ کرنا جی اممہ عائشہ اممہ عائشہ میں کہا سنو اممہ آخری کے ویش ساری جنگی اممہ ناستعمال کر تو لوگوں کو کھل چندے بٹے میں کہا مومنوں کی ماں کیا کہتی ہے پر میں صاحبہ میرے پاس کیوں آئے ہو انظر قبر نبی صلی اللہ اللہ رسول اللہ کی قبر جو موجود ہے خطا لا یکون بین سمائ صد فرم آئے 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 فرم آسمان اور قبر رسول کے درمیان جو چھت ہے آسمان اور قبر رسول کے درمیان جو گمبت کی شریح حیثیت بھی بہت پرانی ہے جو چھت ہے کو ون اس میں چھوٹا سا سراخ کر دو کیوں اور میں بڑے عرصے بعد جب آسمان دیدار رسول سے مشرف ہوگا تو اس کے نین جھڑ پڑیں گے ففعلو فمترو مترا فرمایا ایسا کیا مسلد دھار بارش آئی سمجھے نہیں چھوٹا سراخ کرنے کی دیر تھی ففعلو جب کیا نا فمترو مترا انج بارش آئی جو میں بارش وندہ حق گو خطا فرمایا کھیت کھلیا نباد ہوگئے اونٹ موٹے ہوگئے چربی چڑ گئی اور صحابہ نے اس سال کا نام خوش آلی کا سال بردی سمجھ یہ کوئی نہیں آئی کیسے سارے صحابہ کٹھا کبر رسول اگنے ہی اٹھے دھیک دور سفر دی نیت کر دھیک نہیں ابن تیمیہ نے پہلا فتوہ دیا ہے اس امت میں ابن تیمیہ نے اس نے کہا کہ دور سے روز رسول کی سیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے کرنے والا مشرق ہے امام ابن حجر صغانی نے کہا یہ اس کا مقروح قول حضرت علی کاری دس سو چودہ حجری سن شر شفا فرماتے ہیں اس مسئلے میں ابن تیمیہ نے تفریض کی ہے کہ اس نے سفر عالی کو حرام قرار دیا اور علماء امت نے اس میں افراد کیا ہے کیونکہ اس کو حرام کہنے والے کو انہوں نے کافر قرار دیا حضرت علی کاری نے فرمایا علماء کا قول سے تو سواب کے زیادہ نزدیک کیوں فرما اس لیے کہ جس چیز کی عباحت پہ یعنی مباہ ہونا جائز ہونا جس چیز کے جائز ہونے پہ علماء کا اجماع اس کے انکار کرنے والا کافر اور جس مسئلے جس چیز کے استحباب پر علماء کا ہو جائے اجماع یعنی یہ ایسا عمل ہے جس پہ سواب ملتا ہے اس کا انکار کرنے والا بطری کے اولا کافر فرما اس پہ علماء امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ کے گمبہ دے خضرہ کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا مباہ ہے انہوں حضرت بلال رسول اللہ کے وصال کے بعد علم میں چلے گئے شام میں وہاں سے چھے مہینے کے بعد رسول اللہ خواہ میں آئے فرمایا بلال ہم سے ملنا کیوں جھوڑ دی ہے وہاں سے اونٹنی پکڑی سفر کے ارادے سے نکلے کے نہیں سفر کر کے مدینہ رسول میں آئے نہیں درہ اگلے بھی لفظ سننا الجوہر المنظم امام ابن حجر مکی وفا الوفا امام سبحودی جن کا سنفات 911 حجری امام جلال الدین سیوتی کیا مصر امام جلال دین سیوتی کے بھی سنفات 911 حجری ہے وفا الوفا میں امام سبحودی نے بھی لکھا آل حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر بھی لکھا بلال نے آکے قبر رسول پہ اپنے آپ کو گراد دیا لفظ حدیث کے ہیں رسول اللہ کی قبر پہ بلال نے چہرہ رگڑ نہ کر دیا مروان کے دور میں تنگ آکے حضرت ابو عیوب انساری قبر رسول پہ گئے تھے وفا امام سمودی نے اس چیز کو بھی لکھا ہے اور صرف اس چیز کو امام سمودی نہیں لکھا امام آمد بن عمل جو امام بخاری کے استاد ہیں سنہ فات 249 رجلی ہے امام حاکم جن کا سنہ فات 405 رجلی ہے امام مستدرت کے اندر اس کو نکل کرتے کہ حضرت ابو عیوب انساری مروان کے دور سے تنگ آکے اس کے ظلم سے تنگ آکے قبر رسول پہ گئے اور اپنا چہرہ قبر رسول پہ رگڑنا شروع کیا مروان آیا پہنس ٹھوکر ماری کیا کر رہا کہا میں جانتا ہوں نام لم آت الحجرہ انما جئت رسول اللہ عبدالفردوس میں لکھا امام دیلمی جن کا سنعفات پانچ سو نو ہجری امام غزالی اور ان کا زمانہ ایک انہوں نے جناب مصر عبدالفردوس کے اندر بھی لکھا کنز العمال کے اندر حضرت علی متقی جن کا سنعفات نو سو پچھتر ہجری امام عبدال وعب شورانی دس وی صدی کے مجدد ان کے مرشد حضرت علی متقی گوکنز العمال کے اندر بھی حدیث کو لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا من حج الہ مکہ تا جس نے آج مکمل کر لیا مکہ کا وہاں سے میرا ارادہ لے کے نکلا وہاں سے میرا ارادہ لے کے میری مسجد میں آیا یار سو اللہ کیا میں نے دو مقبول آج اُن پہ نام عمال دو چل لکھ دیسے بھائی آسادہ تا اکا اکیدہ اکا کئی رحمت تک کان آئے اکید جاہل کا اکیدہ ہوتا تو کبھی نہ بیان کرتا علم و فقر کے بادشاہ آل حضرت گولدوی رحمت اللہ کا کی رحمت تک خزان آئے تک روز مو حج تا ت بہان آئے تک تک ماشاءاللہ بڑی صورت مناظر اسلام حضرت اللہ حضرت